السلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے رحم وقرم سے آپ سب کی دعا سے میں بھی خیریت سے ہوں ہم سب خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زومان میں رکھے آمین سممہ آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے پر خرم میں محفوظ رکھے آپ سب کے سروں پر آپ کی وڑوں کا سایا آپ کے چھوٹوں پر آپ کا سایا ہمیشہ قائم و دائم رہے جی ویڈرز میں ابھی آئی ہوں تقریباً ایک سوپر ٹائم ہے امی کے ہاں سے اور میں گئی کوئی بھی تھی تقریباً ایسے کہنے کے ایک آئی تین پہلے سے میں امی کے گھر گئی بھی گئی تو بس میں آئی ہوں پہلے بھائی مریم کو چھوڑ کے چل آگیا تھا پھر اس کے بعد بھائی مجھے اب چھوڑنے آیا میں وہاں باتیں باتیں کر دیتی تو مریم وہ یہ آگئے تھے پھر یہ گھر پڑ تھے تو بس میں آئی ہوں اور آکے میں تنی زیادہ مجھے گھر پر آؤ تو ملک بات ہوتی امی ہی آتی تو امی کیا تھوڑی باتیں باتیں وہ اچھا سا تیرہ دن گودھ رہ گیا تھا ہماری صبح سے لائٹ نہیں تھی تقریباً ساڑھ آٹھ پہلے سے ہماری لائٹ گئی تھی اور ہماری آئی گئے ایسا کے بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے بولا کہ پھر ہمیں لائٹ چلے گئی تھی چواپ نانی کے ہاں سے لیٹ آئی ٹھیک ہے نا تو نہ پانی تھا نہ خوشتہ تو یہ تھا میرا سارا رونا گانا ٹھیک ہے نا تو بس یہ ہو گیا پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں میں آئی تو صاحب جی سو رہے تھے چلے جی آئیے میں آپ کو دکھاتے ہوں تو جی دیکھئے یہ صاحب جی یہ دیکھیں یہ صاحب جی سو رہے تھے اور یہ اٹھ کے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں آرے بھائی میری کہا تم ویڈیو بنانے لگی تو بس یہ سو رہے تھے تو میں نے گولا چلو تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں اور بھار بھار میں ذرا ان سے تھوڑی دی شوکیاں کر رہی ہوں تو بس یہ تھا کہ ادھا امی کے گھر چلی گئی تھی اور امی کے گھر سے میں ابھی آئی تو اب یہ ہے کہ میں نے امی کے ہاں کھانا بھی کھایا بڑے مچے مچے کا کھانا کھایا اور امی نے بنائے ہوئے تھے وہ چھوٹے والے آلو ہوتے ہیں نا اسے ہم لوگ کہتے ہیں مزاق میں ننے مجاہد ننے مجاہد کہتے ہیں وہ امی نے بنائے ہوئے تھے تو وہ میں نے کھائے خوب اچھے پیٹ بھر کے اور میں امی کے گھر جاتی ہوں تو میں اور ملی ہم بڑا مسا کرتے ہیں امی ہمیں ماشاء اللہ بہت اچھی اچھی چیزیں بنا کے کھلاتے ہیں اور آپ سب بولیں گے دیکھیں اپنی امی سے بنوا کے کھاتے ہیں اپنی امی کو بنا کے نہیں کھلاتے ہیں لیکن امی کا یہ ہوتا ہے کہ آجو بڑیا میں نے یہ چیز بنائے بھی ہے میں نے یہ چیز بنا کے رکھی بھی ہے تمہارے لیے تو بھائی کہتا ہے کہ چلو میں دیکھا را جاتا ہوں تو امی کہتا ہے نہیں وہ یہاں پر آئے گی تب میں اسے کھلاؤں گی تو بڑا اچھا مائے تو سب اسے ماشاء اللہ اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں ہماری امی ہم سب بہنوں سے ایسی طرح سے محبت کرتے ہیں سب سے بھائیوں سے بہنوں سے سب سے ماشاء اللہ سے ایسی ہم لوگ ابھی چاہیے جاؤ تو بڑا اچھا رکھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے تو آج ہی مجھے بہت مزہ آیا امی کی گھر پہ نا تو بس یہ کہ مریم مریم کہاں ہے مریم مریم کہاں ہو مریم مریم کہاں ہو تو مریم جو ہے مریم دیکھیں ذرا مریم غسی ہوئی ہے اپنی علماری کے اندر اور مریم نکال رہی ہے اپنے کپڑے اور کپڑے وغیرہ اس نے نکال رہے ہیں تو کہتی کہ امی تھوڑی سی سیٹوٹ کر رہی تھی کچھ پتہ نہیں کہ اپنے کپڑے اپنے نکال رہے ہیں تو میں نے کہاں چلو ٹھیک ہے تو بس ابھی میں آئی ہوں اور میں نے بنائے گا تھا اپنے گھر میں سیم آلو کل میں نے سیم آلو بنایا تھے اپنے گھر پہ تو بس یہ ہے کہ میں نے سیم آلو بہت مزے کے بنے تھے اور میں نے وہ سیم آلو امی کے گھر بھی لے کر گئی تھی امی کو بھی بہت اچھے لگے تھے بہت امی کے لیے گھر بہت اچھے بنے ہوئے تھے تو لیکن ہم نے جا کے تو وہاں پر امی کے گھر کا کھانا کھایا نا سارا تو میں نے اپنے تو کل سیم آلو کھا لیے تھے تو کچھ میرے ہاں رکھئے بھی تھے کچھ میں امی کے لیے بھی گئی تھی اور دیکھیں پیچھے کتنا اچھا لگتا ہے جب میں بات کرتے ہیں اچھا اس گھر کا بھی میرا بیک گراؤنڈ بڑا اچھا لگتا تھا اس گھر کا بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو بس یہ ہے بس یہ باتیں کر رہی تھی میں آپ سے اور میرا بھانجا گھر آ چکا تھا کل اس کی چھپٹی ہو گئی تھی تو آج میں نہیں جا سکی تھی اور میں اس ویسن جا سکی تھی کہ دارواتے وہ بھی بہت تھا کہ ہاری آئی ہے تو وہ بھی اپنی تھوڑی نیندے وغیرہ پوری کرے گی اس کے ابھی سب آرے جا رہے ہیں تو میں نے کہا تھوڑے سے ایک دو دن کے بعد جا ہوں گی سکون سے ریلیکس کر کے نا تو پھر میں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا تو کوئی اسمیں سنگینہ درام سے جا کے اپنے خوب باتش آتے ہیں یہ وہ سب کچھ اپنے ماجی کو دیکھنا سب کچھ کرنا تو پس یہ ہے دیکھیں نا میں کتنے تھک جاتی ہوں باتا نہیں میں کیوں تھک جاتی ہوں حالانکہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ میں کوئی بھاگتی بھی آئی ہوں میں کچھ بھائی چھوڑ کے گیا تو بس یہ ہے اور آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں اور آپ سب میرے بھانجے کے لیے دعا کرتے رہے اور کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ سیدیاب رکھیں آمین سبح آمین اور میری کازن کی آوازیں بہت تھنک تھی بہت خوشی تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے اس کا بیٹا بلکل صحیح ماشاءاللہ سے ہو گیا تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا سے اللہ کے رحم و کرم سے ماشاءاللہ وہ بہت بہت سہتیاب ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں آمین سبح آمین جو بہت سلام علیکم اور بس کل ہو رہی تھی رات میں نے کل دیتنے ویڈیو بنائی تھی اور اب یہ ہے کہ بس کھانا وانا بننے رکھ دیا ہے میں نے بنایا بتایا تھا کہ میں بناؤں گی ملکہ کی دال تو وہ میں نے کالی مصور کی دال وہ میں نے چڑھا دی تھی اور مریم جو ہے یہ دیکھیں مریم کر رہی اپنا کام اور بس میرا کیا ہے میں اپنے اکیلے ہی بس دال وال بنا چڑھا دی ہے اور گھومتی بھی دیو آپ کے سامنے سفائی ہو چکی ہے سفائی بغیرہ بھی سب کچھ اور بس کیا دکھا ہوں اور میں میرا ٹیلیس دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے میرا ٹیلیس ساف سترا بھی تھی ہاتھ سترا ہوتا ہے نا گھر تو اچھے لگتا ہے ایسے میرا چھوٹی چھوٹی سکلاور سکھا ہوں چلیں پھر ہم واپس اندر چلتے ہیں میں اب یہ سوچتے ہوں گے بس یا تو یہ کیا کرتی ہیں کبھی تیار ہو کے دکھا رہی ہوتی ہیں کبھی اپنا گھر دکھا رہی ہوتی ہیں کبھی مریم کو دکھا رہی ہوتی ہیں اب جو لائف میں میرا جو چیزیں ہمیں وہ ہی بتا سکتی ہیں آپ لوگ تو بس یہ ہے کہ بیٹس نہیں تھی میں سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کروں اور پھر اس کے بعد میں اناف کروں تو یہ مریم کام کر رہی ہے مریم کیا کام کر رہی ہو مریم اسکول کا کام کر رہی ہو تو وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مریم اسکول کی سکول جانے لگی ہے تو مریم ایسے ہی اسکول کا کام کر دی اس نے سوچا ہے کہ جوڑا سا جوب وغیرہ کرنے کا تو مریم دیکھ کر آئی تھی تو ماشاءاللہ سکر الیکشن ہو گیا ہے اور آج مریم کا فرض جے تھا اسکول کا تو میں نے صبح میں ویڈیو بنائی نہیں تھی مریم جاری تھی تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے کہ میں آپ کو بہت آمنی مریم جائے گی تو ہم دکھائیں گے سب کچھ اس طرح سے مریم نے دیا ایک مطلب یہ اپنا فیصلہ کہ میں آپ جوب وغیرہ کرنے گھر میں بیٹھی ہوتی تو کہتی کہ پھر ہی رہتی ہوں کچھ بھی ایسے اکٹیوٹیز کچھ بھی نہیں ہیں ذرے روٹین کا گھر کا کام کرنا ہی ہے تو اس نے بولا ماں مجھے میں کچھ کر ہی لیتی ہوں تو پھر مریم نے کی جوب اسکول میں آج اس کا فرض جے تھا مریم کا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا آج مریم کا دن مریم نے ایٹریو دیا تھا تو اس میں سیلیکشن ہو گیا تھا تو بس آپ بھی دعا کریں کہ مریم بھی ماشاءاللہ سے اچھے سے بچوں کو لے کر چلے اور اپنا بہت اچھا ہوتے تو بس یہ ہے کہ آپ سب سب کے لیے دعا کرتے رہیں سب لوگوں کے لیے میں جیسا آپ لوگوں کو بلتی ہوں کہ سب کے لیے ہی دعایں کیا کریں اور سب کرتے بھی ہیں مجھے پتہ ہے سب کو کامیابی دے طرف بھی دے اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہنگائی کتنی ارچ پر پوچھ چکی ہے کہ پہلے تو ایک کماتا تھا تو سب مل کر کھاتے تھے اور آپ کو یہ حل ہو گیا ہے کہ سب بھی مل کر کمائیں تو بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کتنی خواہشوں کو ہمیں یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ اپنے آپ کو محدود کریں اپنے خواہشوں کو کم کریں اب جو لوگ اپنی خواہشیں پوری ہی نہیں کرتے وہ کون سی خواہش کو محدود کریں ٹھیک ہے نا تو خواہشوں کو میں خواہشوں کو آج کے وقت میں تو کوئی بھی کوئی خواہش کرتا نہیں ہے اس لئے سب کو بتائیں کہ سب کا بجٹ بس اللہ تعالیٰ سب کی روزی روزگاہ میں برکت دے اور ہمارے ان پیسوں میں برکت دے جو ہم خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت دے آمین سلمان اور ہمارے ہاتھوں میں برکت دے جس سے ہم کھانا بناتے ہیں تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان ہاتھوں میں بھی برکت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے بے شک بے شک تو بس یہ ہے کہ آج کا میرا ولوگ اتنا ہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملوں گی اپنے پھر دوبارہ کسی اچھے ولوگ کے ساتھ دیکھیں نا ہو سکتا کہ آج میں رات میں بھی اپلوڈ کروں اپنا کوئی ویڈیو اچھا سا تو یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بس سب اپنا بہت خیال رکھے گا سب کو دعاوں میں یاد رکھے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کسی اچھے دن کے ساتھ کسی اچھے ولوگ کے ساتھ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے